اور ہاں ہمارے اوپر جو یہ اعتراض ہے کہ ہم اللہ والے کے آستانے پر جا کر ان سے مانگتے ہیں سنو ہم شاہِ عالم کے مزار پر جا کر حضرتِ قطبِ عالم کے مزار پر جا کر ان سے نہیں مانگتے مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں علال اعلان میں بولنا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک لوگ سنتے ہیں وہ سن لیں ہم شاہِ عالم کے مزار پر قطبِ عالم کے مزار پر غریب نواز کے آستانے پر غوثے پاک کے آستانے پر جاتے ہیں جا کر مانگتے ہم اللہ ہی سے ہیں میرا بگڑا برد سوار دو میرے بگڑا برد سوار دو میرے خاجہ مجھ کو نواز دو میرے خاجہ مجھ کو نواز دو السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو انشائی بگداد کے پاس ایک بندہ آیا اس آگا لڑکا سی یہ بچہ کس کا ہے اس آگا میرا ابو جنر فوت ہو گیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون دو سو کچھ تک ہے فرمایا کیا ہمارا مرید تھا نہیں کون نہیں سہ ایسے کتوں سے جان چھڑائی تو سمجھا ہاں ہاں ہمارے مدرسے میں کبھی آیا پتہ نہیں ہاں نہیں ہاں ہمارا نام سنا تھا نام میں کیا رکھا ہے ہمارا نام سنا تھا بابا تم کو منگتا تو نام بدل کا پڑا بدل منگتا ہے باب بھی بدل اس نے کہا بابا جی نہ تھے تو ہڑا سنے گا چکر ہے کاری ایکشن کیا تھا جب ہمارا نام سنا تو کیا اس کے اوپر کیا اثرات تھے اس کے چھرے چپ کر کے بھے جنری طریقاتیں اتھے رہے تو میرے لیول دا آدمی نہیں آشو رہا اے دیکھ لو سامو تو لانت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پش دکھائے بیٹھے میں اپنے رب سے بات رات آئی پھر صبح آئی اس ورے ایک جونہ دا تبا کھڑا چکے مونڈا آیا حضور آج راکی پھر انہوں تک ہے جنت بھی ہم باغاں میں ٹیل دا میں آگیا اببا یہ پھر کیکن ہویا ہے انہیں کہا پترا کل شیق پل گیا ہے انہیں نگاہ کی تھی دعا کی تھی اور سرکار تو آڑے بابیانو کھنگنو نہیں دینا کسی نے گورا اسی لیے تو آپ کا مزاق اڑاتا ہے اور لا مضاوتو اڈیسو ہو چوتے قرآن کی تعریف کرنے والے لوگوں غدارو فرماتے غوث پاک بتارو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں آدنا آئے عبدالقادر کے جلسے میں آجائے استغفر اللہ لعنت اللہ عن القاذبین فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینہ والے کو عبدالقادر کو دیکھ لے لَخْدِ اللَّهَ تَرَ مُوتَ فرماتے حضور خوث آدم سرکار جس کو تمنا حق کعبہ دیکھنے کی عبدالقادر کا روضہ دیکھنے دربار دیکھنے عبدالقادر کا یہاں جاتی ہے خرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے ان جانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع اچھا فورا جب آپ توہید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے دوار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع ایک مرے وے شخص جو قبر میں پڑھا ہوا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ قیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خوش کر سکتا ہے اس کے نام کی میں نے گیاروینہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں اور شرک کیا ہے آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو عبادت تو کوئی نہیں کرتے ہیں اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے سرکار ساتھ ذکر کی ہے جو ہستی ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو بکار ان رہے یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں سیم بوئی منٹیلٹی اے سید داتا صاحب کو نہیں مانگتے اے اللہ کے حضور ساڑے سفارشی نے ہم سلطان الہن سے تو نہیں مانگتے یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانگتے پیچھے یہ اللہ ہے اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے نہیں پیچھے اللہ ہے جی سامنے ہی ہیں سرکار پھر اس کا جواب اللہ طرح نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستخانہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علمے بھی نہیں ہے نہ اسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر ہائے 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 اللہ کے علمے تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دست دیو کہ اس فارشی میں میرے حضور میں مقرر کیتے ہیں منو دیکھو گی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے ہائے 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 اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب ہی ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کوئی داتا بنایا ہو کہ میرے بحاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا سبحانہ وتعالی عم ما یشرکون پاک ہے وہ ہستی بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں مشرکو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیئے اور ہستیوں کے ساتھ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں جی اللہ تعالی تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بلکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے اللہ تعالی نے یہ بھی پروانی کی کہ لوگ کیا بات کریں گے کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالی بتا رہے ہیں آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا اللہ تعالی ہمارے اے نبی ان سے فرماؤ اتنبعون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و عثمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرد کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے جب ہم نینے ریورٹ ہوئے نا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں ایک دافت اسلامی کے بھائی تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے ہم ان کے بیچے نماز پڑھتے تھے عرف الیدین کے ساتھ وہ بڑے حران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے بیچے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرق اور کافر سمجھتے ہیں اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے تو خیر ہم نے ان سے گپ شب شروع کی کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھرائیں چائے پلائیں آپ کو اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں ہم ان کے گھر چلے گئے انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑی بھی نہیں نکلی بھی تھی 94 کے اندر اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اتراز کیا ہے تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھئی آپ کا جو عقید ہے نا مرے وے لوگوں کے بارے میں ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلِى الْإِثْمِ وَالُعْدُوَانِ نیکی پر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رو لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے عبادت اللہ کی ہوگی مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی اَمَّا يُجِيبُ الْمُتَرَّ اِذَا دَعَا بَلَا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اَعِلَهُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں قلیل امَّا تَذَكَّرُونَ بہت کام ہی تم نصیت حاصل کرتے ہو تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی کوئی پیغمبر جن فرشتہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھ دیں گے وہ دعا قبول کرتا ہے گویا آپ نے اسے معبود مان دیا تو وہ کہلے گا کہ قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیلل میں رب مانو اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو حزباللہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے کے سارے وصفے کو سیٹل کر دی ہے بنی اسرائیل میں بھی ہے سورت المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی نہ یہ مسئلہ ان سے حال ہونے والا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹڈ کر کے ان کی ماں کو سینٹڈ کر کے بالکل کھول کر توہید بیان کر دی تو آیت نمبر یہ سیونٹی فائیو مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول قد خلط من قبل ہی الرسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں و امہ صدیقہ اور ان کی ماں سچی عورت تھی دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑے جاتے ہیں اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بوتوں کے بارے میں یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا کیا ان کی عبادت کرتے ہو تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں میں نے کہا نال لکھے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرٌّ وَلَا نَفْعَا جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے وَاللَّهُ هو السَّمِیغُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی سننے والا علم ہے میں نے کہا پچھلے اسے کو چھوڑ دے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے تو شیخ عبدالقادر جلانی تھے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا عبدالقادر جلانی تھے شاہی کوئی نہیں مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بسریہ تھے شاہی کوئی نہیں اگر وہ نفہ نقصان کی مالک نہیں ہے لاجو اپنے باپے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر